السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو وزرگو دوستو بارہوی میں کامیاب ہونے والے تمام اسٹوڈنٹس کو ان کے گارجینز کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات اور میری نیک خواہشات اور تمنائیں ہیں آپ کے فیوچر اور آپ کے مستقبل کے لیے چار باتیں آج میں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا اور یہ میری ریکویسٹ پیرنٹس سے بھی ہے اور اسٹوڈنٹس سے بھی ہے آپ دونوں بھی پورے دھیان سے پورے توجہ کے ساتھ میں میری یہ چار باتیں سنو اس کے اوپر عمل کرو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ہنڈریٹ پرسنٹ نہیں تو نائنٹی پرسنٹ اس بات کی گیرنٹی لیتا ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ کو فیوچر میں کام آئے گی چاہے آپ آگے بڑھ کر ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بنو یو پی ایسی کا ایکزیم پاس کر کے آپ کلیکٹر بن جاؤ لیکن یہ میری چند باتیں آپ یاد رکھو سب سے پہلی چیز آپ نے ٹویلتھ کا ایکزیم پاس کر لیا ماشاءاللہ بڑے خوشی کی بات ہے اب اس کے بعد یہ منزل نہیں ہے آپ کی پارہوی جو آپ نے کامیاب کر لیا ہے یہ منزل نہیں ہے آپ کی یہ سفر ہے آپ کا ٹویلتھ جو ہے وہ ایک چوراہی کی طرح سے ہے اب آپ اس چوراہے کے اوپر آ گئے ہیں جہاں سے آپ کو ایک راستہ ڈیسائٹ کرنا ہے ایک روڑ تیہ کرنا ہے آپ نے اگر آٹھ سے تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے اگر کومرس سے تعلیم کی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے اگر سائنس سے تعلیم حاصل کی ہے آپ کو کرنا کیا ہے کیونکہ یہ ایک چوراہ ہے یہ ایک سرکل ہے یہ آپ ابھی فیلحال ایک چوراہے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اب آپ کو یہاں پہ ڈیسائٹ کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز کوئی بھی راستہ آپ ڈیسائٹ کرو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اپنے فیوچر کو لے کے سیریس نیس ہونا چاہیے آج مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی بہت بڑی آبادی جو انپڑ ہے کم پڑی لکھی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ دسوی گیارہوی بارہوی تک اپنا سفر کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا سفر چھوڑ دیتے ہیں پھر کوئی جوب پہ لگ گیا کوئی کسی کام پہ لگ گیا کسی کو پیسے مل رہے ہیں اس کو لگتا ہے بس زندگی کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے اب پیسہ آ رہا ہے تو آگے پڑھ کے کیا کرنا ہے حالانکہ ہمارا جو مستقبل ہے ہماری قوم کا وہ روشن ہے صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے سے اور آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے یہ منزل نہیں ہے آپ کی بارہ بھی یہ سفر ہے سفر اس سفر کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو مشوارہ دینے ملیں گے آپ کے پیرنٹس سے بھی میں کہنا چاہوں گا آپ کے بیٹے نے سائنس سے 90 سے above 90% لے لیا ہے آپ کو بہت ملیں گے لوگ کہ ارے اب آپ کے بیٹے کو MBBS کرا لو کوئی بولیں گا ارے اب آپ اپنے بیٹے کو BCA کرا لو کوئی بولیں گا ارے اب آپ کے بیٹے کو CA کرا لو کیونکہ وہ math کے اندر بہت یعنی math کے اندر سب سے زیادہ اس کو marks ملے ہیں اور math کا جو ہے ایک دم brilliant student ہے problem کیا ہوگا problem یہ ہوگا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھو ایک تو میں آپ کے ماں باپ سے کہوں گا اور آپ کے teachers سے بھی جو بہت سارے teachers اپنے students کے بارے میں وہ خود فیصلہ لیتے ہیں اور ماں باپ کو یہ کہتے ہیں ارے رہی یہ student یہ subject میں perfect ہے اس کو یہ پڑھاؤ اور ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو یہ پڑھانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ اور پڑھائی پڑھے تو جو آپ کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے جس میں اس کو interest ہے کیونکہ جس چیز کا اس کو interest ہے اس کا interest ہی جب اس کا education بنے گا تو اس کے لیے اس کا future ایک دم brightful رہے گا جب آپ اس کے interest میں interfere کروں گے teacher بول رہا ہے یہ پڑھو پڑھنا چاہتا تھا وہ نہیں پڑھے گا اور اس کے بعد میں کچھ ایسے student سے مل چکا ہوں جنہوں نے ماں باپ نے زبردستی تھوپے ان کے اوپر کچھ courses انہوں نے دو سال تک کیے وہ اور پھر چھوڑ دیئے انہوں نے کر کے انہوں نے بولے نہیں بھائی یہ ہمارے بس کا ہی ہی نہیں پھر جو میں کرنا چاہتا تھا مجھے وہی کرنا ہے پھر دو سال کے بعد انہوں نے وہی سفر جاری رکھے اور اب وہ کر رہے ہیں تو اب جو دو سال ان کے برباد ہوئے جو دو سال انہوں نے کالیج میں گزارے جو دو سال کی ان کی فیس تھی جو دو سال کی محنت تھی یعنی ان کے زندگی کے دو سال کا جو سرمایہ ہے جو انرجی ہے آپ کا جو پیسہ ہے ساری چیزیں ہیں وہ برباد ہو چکی تو سب سے پہلا میرا پوائنٹ یہ ہے بچہ آپ کا کس کورس میں انٹریسٹیڈ ہے اس کو وہ کرنے دو اور بچوں سے بھی میں یہی کہوں گا اپنی لائف کو لے کے سیریس لو سیریس دیکھو جو انسان سیریس ہوتا ہے نا اس کے آگے اس کا فیوچر ہوتا ہے اور وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھائی مجھے میرے فیوچر کے گولز کو اچھیو کرنا ہے اور جس کے سامنے کوئی فیوچر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا وہی بے ڈھنگا انداز ہوتا ہے کہ صبح میں اٹھا تو اس کے پاس میں کوئی پلان نہیں ہوتا ہے کہ آج مجھے دن میں کیا کرنا ہے پھر اس کے ذہن میں وہی پلان ہوتے ہے ارے فلانے دوست کی دکان پہ جا کے آج بیٹھیں گے یار ٹائم پاس کریں گے شام تک پھر شام کے بعد اس کا ارے میچ ویچ ہے کہ ارے بھولے یار آج ٹی وی پہ کم سے کم وہ دیکھتے بیٹھیں گے کیونکہ یہ انسان وہ ہے جس کی لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ بے مقصد ایک جانور کی طرح سے زندگی گزار رہا ہے یہ صرف بوجھ ہے بوجھ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان ہے جس کی لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے جس کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور جس انسان کے لائف کا مقصد ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو سیریس لیتا ہے نا وہ اس کے اندر ایک انقلاب ہوتا ہے انقلاب اے پی جے عبدالکلام ان کے ساتھ پڑھنے والے اور بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے اور بھی ہوں گے جنہوں نے ٹویلت ان کے ساتھ کیا ہوگا اور بھی ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ آئی آئی ٹی میں ایڈمیشن لیا ہوں گا اور بھی ہوں گے لیکن دنیا نے صرف اے پی جے عبدالکلام کو کیوں یاد رکھا اس لیے یاد رکھا ان میں آگ لگی ہوئی تھی آگ اسی لیے انہوں نے کہا کہ خواب وہ نہیں ہے جو نین میں آتے ہیں بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نین نہیں آتی ہے تو آپ جو ہے ایک مثالی اگر بننا چاہتے تو آپ میں وہ آگ ہونا چاہیے کہ اب مجھے میرا فیوچر یہاں سے ڈیسائٹ کرنا ہے میرے فیوچر کو مجھے یہاں سے تیہ کرنا ہے یہ یہ آگ ہونا چاہیے آپ کے اندر یہ آگ جب آپ کے اندر ہوں گی تو پھر آپ ایک مثالی بنو گے بچے تو بہت ہوتے ہیں اسکولوں میں ہزاروں ہوتے ہیں کوئی یاد نہیں رکھتا ان کو کلاس میں سیکڑوں بچے ہوتے ہیں کوئی یاد نہیں رکھتا ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں جو دنیا میں ایک تاریخ رقم کرتے ہیں اور پوری دنیا ان کو یاد رکھتی ہے ان کی کلاس میں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ کہاں پڑے کدھر پھر روٹی روزی کی تلاش میں لگ گئے کوئی ان کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کو دنیا یاد رکھتی ہے وہ کچھ میں سے آپ کو بننا ہے اور اگر آپ کو ان میں سے بننا ہے آپ کو سیریس نیس کے ساتھ پڑھائی کرنا پڑیں گے ابھی میں آپ کو میرے دو بھائیوں کا اگزامپل دیتا ہوں ایک میرا مامو ذات بھائی ہے دوسرا میرا خالہ ذات بھائی ہے دونوں بھی میرے کزینز ہیں اور ان دونوں کی اسٹوری سیم سیم ہیں دونوں نے بھی ٹویلت پاس کیا سائنس سے اچھے مارکس لیے اور وہ بھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں اندر اس نے گورمنٹ کا جو زیلا پریشت کا اسکول ہوتا ہے کوئی ایسے بڑے بڑے برینڈ بڑے بڑے نام نہیں کہ فلا نے کالیج اور فلا نے ناموار اسکول کے اندر اور انہوں نے جو ہے تعلیم بلکل نہیں مراتھی ایجوکیشن مراتھی سے تعلیم حاصل کی ایک نے اردو سے تعلیم حاصل کیا دونوں بھی چھوٹے سے اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ٹویلت جو ہے سائنس سے پاس کیا لیکن دونوں کا بھی جو اچیومنٹ تھا کہ بھے ہم کو میڈیکل میں ایڈمیشن چاہیے ہم کو بننا ہے تو ایم بی بی ایس اس کے بعد ایم ڈی اس کے بعد ایم ایس اس کے بعد لیکن ہمارا جو گول ہے ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے بس پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے جو نیٹ کی پڑھائی تھی وہ پڑھنے لگے اور پہلے سال میں وہ نہیں نکال سکے دوسرے سال میں بھی نہیں نکال سکے پھر تیسرے سال جو ہمارا ماموزاد بھائی ہے اس نے اپنا موبائل ٹی وی ساری چیزوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا اور پوری ایک سوئی کے ساتھ میں اس نے اپنی پڑھائی کیا اور پڑھائی کرنے کے بعد اس کو اس کا ریزلٹ ملا کیونکہ وہ سیریس ہو گئے اپنے فیوچر کو لے کے اور اتنا سیریس ہوا کہ الحمدللہ اس کو گورمنٹ کی طرف سے فری سیٹ ملی فری پورے انڈیا میں جہاں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے مفتمے سیٹ ہے آپ کے لیے ایم بی بی ایس کی فری سیٹ مل گئی اس کو اتنا پرسنٹیج آیا اس کا اور اس کے بعد جو خالہ ذات بھائی ہے ہمارا اس نے بھی ایسا ہی کیا اپنا گاؤں چھوڑ کے اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جا کے کیونکہ مقصد تھا اور ایک گول تھا کہ مجھے کرنا ہے تو ایم بی بی ایس تو ما شاء اللہ اس بچے نے بھی پوری محنت کیا پوری کوشش پوری لگن کے ساتھ میں آج اس کے بھی دو سال نکل چکے ہیں مجھے آپ بتائیے یہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ اور بھی ہوں گے کلاس کے اندر جب تک تو ان کا آدھا گریجویشن ہو گیا تھا انہوں نے ابھی تک جو ہے اپنا جو گول تھا اس کے وہ اچیو نہیں ہو رہا تھا انہوں کا لیکن انہوں نے محنت کی تو کیا ہوتا ہے ایک تو سیریس لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے بارے میں اتنے زیادہ سیریس ہوتے ہیں کہ ان کے پاس میں اپنی لائف کو بربات کرنے کا ٹائم نہیں رہتا ہے ایک بات یاد رکھو تو سب سے پہلی چیز جو میں نے کہا تھا میں چار باتیں بولوں گا اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہے آپ کو تیہ کرنا ہے اور آپ کے ماں باپ کو بھی آپ کا بچہ کیا کرنا چاہتا ہے اور اپنی لائف کو سیریسنیس کے ساتھ میں کیونکہ صرف ٹویلت آپ کی منزل نہیں ہے دوسری چیز جب آپ پڑھ رہے ہو کسی بھی کالیج میں پڑھ رہے ہو انسٹیٹیوٹ میں مانگ لو آپ نے ڈیسائٹ کیا تھا آپ کو انجینئرنگ کرنا ہے آپ کو جو ہے میڈیکل کرنا ہے آپ کو جس فیلڈ میں جانا ہے چلو اللہ نے آپ کو آپ سیکنڈ سٹیپ میں وہاں پہ پہ پہنچا دیا وہاں پہ جب آپ پہنچوں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا پورا کیا پورا جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف اپنے تعلیم اور اپنے ایجوکیشن کے اوپر ہونا چاہیے یہی آپ کا فوکس ہو کہ میں اس کالیج میں آیا کیوں ہوں میں یہاں پہ جو ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں میرے پیچھے میرے ماباپ کا مال لگ رہا ہے میرے ماباپ کی جان لگ رہی ہے میری والدہ کی دعائیں لگ رہی ہے یہ سب محنتیں ہیں میرے پیچھے اب جب اتنی ساری محنتیں جب میرے پیچھے ہیں تو میرے زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں ان کو کچھ ریزلٹ دے کر بتاؤ دے کر بتاؤ میں ان کو تو آپ کے اندر یہ بھی سیریس نیس ہونا چاہیے ورنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب بچے جب کسی لائن کو پکڑ کے کالیج وغیرہ کی لائن میں لگتے ہیں تو بہت سارے بچے پولیٹیکل چیزوں میں اور فیس بوک اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے میں اسٹوڈینٹس کی پوسٹ دیکھتا ہوں وہ یہ پارٹی کے پیچھے پڑ گئے وہ پارٹی کے پیچھے پڑ گئے اور یہ پارٹی کی تعریف اور وہ پارٹی کو گالی گلوچ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ اگر یہ لائنوں میں تم پڑھوں گے آپ کا فیوچر برباد ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے اور ملک میں کیا چل رہا ہے وہ چلنے والی چیزوں پہ یہاں پہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ ایک سٹوڈینٹ ہو آپ کا کام ہے آپ کے ایجوکیشن پہ فوکس کرنا آپ نے اسی پہ فوکس کرنا چاہیے یہ آپ کا کام ہے آپ کے ماباب نے آپ کو کالیج میں یونیورسٹی میں جہاں کہیں پہ بھی بھی بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے آپ کو تاکہ آپ اس علم میں قابل بنو اس علم میں جب آپ بڑے ہو جاؤں گے اس علم کے ایکسپرٹ ہو جاؤں گے ماہر ہو جاؤں گے تو آپ کی منٹالیٹی جب میچورڈ ہوں گی آپ کو خود یہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی جب تک آپ بڑے ہو جاؤں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور جب آپ کو کچھ سمجھ سمجھا ہی نہیں ہے اور آپ اس سے پہلے ہی جو ہے جوش میں اپنے تعلیب علمی کے زمانے میں ہی یہ پولٹیکل چکروں کے اندر اگر پڑ گئے ہیں تو پھر آپ کو آگے خون کے آنسو رونا پڑے گا بہت سے اسٹوڈنٹس مجھے آتے ہیں ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اور وہ یہی سناتے ہیں کہ میں نے آدھا گریجویشن کر کے چھوڑ دیا میں نے ایک سال پڑھ کے چھوڑ دیا صرف یہی چیزوں میں پڑ گئے تعلیم پہ دھیان رہا نہیں اور مارکٹ میں جب آؤں گے آپ کوئی بھی ڈگری لے کر جہاں کہیں پہ بھی انٹرویو لینے کے لیے جاؤں گے تو اس کے اندر آپ کی قابلیت آپ کی زبان سے ہی سمجھ میں آئیں گے آپ کا انگلیش کے اندر کمانڈ کتنا ہے کیونکہ جہاں بھی آپ انٹرویو کے لیے جاؤں گے وہاں اردو ہندی مراتی میں انٹرویو نہیں ہوتے فلونٹ انگلیش کے اندر ہوتے ہیں تو وہ فلونسی آپ کے اندر آنا چاہیے وہ کب آئیں گی جب تعلیم علمی کے زمانے میں آپ یہ سب چیزوں پہ فوکس کروں گے آپ کا جو فیوچر ہے اس کو لے کر تو یہ پالیٹکس وغیرہ میں بالکل بھی پڑنا نہیں یہ سب فالتو چیزیں ہیں اس میں پڑھ کے اپنا فیوچر مت برباد کرو بلکہ ایجوکیشن پہ اپنا زور دو یہ میری دو باتیں ہو گئی تیسری چیز مذہبی معاملات کے اندر آپ پڑھ رہے ہو اسٹوڈینٹس میں تو وہاں پر کبھی بھی آپ ایک اسٹوڈینٹ ہے آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے اب میں نے دیکھا ہوں خاص طور پر ہمارے جو مسلم اسٹوڈینٹس ہیں ایک تو کالیجز کی لائف میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان میں گروپ بنتے ہیں یہ فلانی جماعت کا گروپ یہ فلانی جماعت کا گروپ یہ فلانی جماعت یہ فلانی جماعت اور ہر آدمی اپنی جماعت کو یا جس تنظیم سے یا جس تحریک سے وہ جڑا ہوا ہے وہ اس کو حق ثابت کرنے میں اپنی انرجی لگاتا ہے پڑھئی کے زمانے میں ہی چل رہا ہے میں صحیح ہوں تو غلط ہے تو صحیح ہے میں غلط ہوں یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ سب یہ سب تمہارا کام ہے ہی نہیں یہ ابھی تمہارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے یہ تم تعلیم پہ دھیان دو اس لیے کہ مسلمانوں کے انڈیا میں بربادی کی جو سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن یہ ہے ان میں اتنا سینس ہی نہیں ہے کہ ہم جس مسلک پہ یا جس جماعت پہ یا جس نظریے پہ عمل کرتے ہیں ہم ہمارا ایک سوئی کے ساتھ میں کرتے ہوئے دوسرے کو نہ چھیڑے مر ہماری یہاں کی جو فطرت بنی ہوئی ہے کہ میں ارے بھائی آپ کو لگتا ہے نا آپ کا مسلک حق ہے آپ کا تو آپ اس پہ عمل کرو نا دوسرا اگر آپ کے مسلک کو نہیں ماننے والا ہے وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے تو قیامت میں اس سے اس کا حساب ہوں گا آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے آپ ٹھیکے دار گتے دار نہیں ہیں اس کے لیکن اگر آپ کے اندر ایک کیڑا ولول کر رہا ہے مسلک کا اور فرقہ بندی کا تو انڈیا میں مسلمان کے زوال کے لیے تم ہی ذمہ دار ہو بھی تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی جنہوں نے صرف اس ملک کے اندر امت کو فرقوں کے نام پہ باٹا مسلکوں کے نام پہ باٹا نظریات کے نام پہ باٹا اور اتنا توڑ ہو گیا ہے لوگ جو ہے نا بس مسلکوں کے لائن سے ہی آج آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں الجے ہوئے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ایک طالب علم کا کام نہیں ہے ایک کمپنی میں ورک کرنے والے ایمپلائی کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ میں جو دیگر مسالک کے لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کے مسلک دیکھوں میں ان کے جماعتیں اور اس انوان کے اوپر آپس میں مناظرے ہو رہے ہیں اے تمہارا مسلک تو ایسا ہے اس میں تو یہ غلط ہے وہ غلط ہے اور ہمارا ایسا ہے اور پھر وہ اس کو بول رہا ہے تمہارے اس میں یہ غلط ہے ارے تم کو کس نے بولا بھائی یہ آپس میں علجنے کے لیے یہی سب چیزوں کی وجہ سے زوال ہوا ہے زوال مسلمانوں کا انڈیا میں ایک چیز یاد رکھو مسلمانوں کا مادہ خسیر العالم بینہ تاتی المسلمین جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علیمی یا ندوی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے ہوئے ہیں نا اس میں سے ایک بہت بڑا سبب حضرت شیخ الحند رحمت اللہ علی جب مالٹا کی جیل سے باہر آئے تو پہلے انٹرویو میں آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے رسوائی زلت اور زوال کا جو ریزن مجھے پتا چلا اتنے دنوں کے جیل میں رہ کر تو وہ یہ کہ ان کی قرآن سے دوری ایک تو قرآن پڑھتے نہیں تفسیر پڑھتے نہیں ترجمہ پڑھتے نہیں اور دوسرے مسلح کی لڑائی جھگڑے یہ بولے مسلمانوں کے زوال کے بیسیک ریزن ہے قرآن پڑھیں گے ترجمے سے پڑھیں گے تفسیر بھی پڑھیں گے قرآن کریم کی تو قرآن سمجھ میں آئیں گا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے قرآنوں کو دیئے چھوڑ کے اس نے بیان میں یہ بولا اس نے بیان میں وہ بولا لوگوں کے بیان لوگ دلائل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے یہ چیزوں میں پڑھو مت تم میں آپ کو صرف میرا ایک واقعہ سنا کے بات آگے بڑھاؤں گا تیسرے پوائنٹ چوتھے پوائنٹ پہ آؤں گا ایک کمپنی میں بہت بڑا برینڈ ہے وہ بہت بڑی کمپنی ہے انٹرنیشنل لیول پہ تقریباً ساڑھے چار سے پانچ لاکھ لوگ اس کے امپلائیز ہیں اس میں کام کرتے ہیں میں بھی کام کرتا تھا انہی کے ساتھ میں ایک زمانے میں تو میرا ایک ساتھی جو ہے وہ اہل حدیث تھا سلافی تھا ہم دونوں ساتھ میں نماز پڑھتے تھے وہ میرے پیچھے میرے بازو ہی کھڑے رہے کے نماز پڑھتا تھا اس نے کبھی زندگی میں ٹوپی نہیں پہنا اور میں نے کبھی اس کو اتنے ڈیوریشن میں جتنے دن ہم نے کام کیے اس کو ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم بغر ٹوپی کے کھڑے رہے کے میرے بازو میں نماز پڑھتے ہو یار کم سے کم ٹوپی پہن لیا کرو میں نے کبھی اس کے مسئلک میں انٹر فیر نہیں کرا جبکہ ہم دونوں ایک ہی ڈبے میں کھانا کھاتے تھے ایک ہی ڈبے میں میں کھانا لے کے جاتا تھا کیونکہ اس کی فیملی یہاں پر نہیں تھی اور ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے تھے ایک ہی ڈبے کے اندر ہم دونوں روز آنا کا معامل تھا ہمارا پھر شام میں چائے ہم ساتھ میں پیتے تھے اور نمازیں پوری ہم ساتھ میں پڑھتے تھے ہمارے دونوں میں اتنی محبت بھی تھی اور کوئی بھی کام رہا ہم ایک دوسرے کو پہلے پنگ کرتے تھے کہ بھائی اب اپنے کوئی نماز کے لیے اترنا ہے ٹھیک ہے پھر ساتھ میں نماز کے لیے اترے ساتھ میں اوضو کیے ساتھ میں کھڑے رہے کوئی اگر تیسرا آ گیا تو پھر جماعت ہم بڑی کر دیتے تھے لیکن وہ پورے ڈیوریشن میں کبھی بھی ہم نے مسلک کے انوان پر میں نے کبھی یہ بات نہیں کیا کہ تم بغر ٹوپی کے کیوں میرے بازو کھڑے رہ کے نماز پڑھتے ہو یا اس نے کبھی میرے سے یہ نہیں کہا کہ یار یہ سید بھائی جو تبلیغی جماعت میں آپ جاتے ہو اور تبلیغ کی آپ جو باتیں کرتے ہو یار اس میں تو ایسا غلط ہے اس میں تو ویسا غلط ہے اس میں تو یہ بیدت ہے اس میں تو وہ خرافات ہے کبھی بھی نہیں کبھی چھ نہیں لیکن ہم اپنا کام برابر کرتے تھے بلکہ کئی چیزیں جو مجھے نہیں آتی تھی یعنی وہ آدمی جو ہے اس لائن کا ایکسپرٹ تھا تو میں اکثر اس کے پاس بیٹھتا تھا اور بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں سیکھتا تھا اور جو چیزیں مجھے پتا تھی اور اس کو پتا نہیں تھی وہ میں اس کو سکھاتا تھا کھانا ساتھ میں کھاتے تھے نمازیں ساتھ میں پڑھتے تھے لیکن ہم نے کبھی بھی ایک دوسرے کے مسلک کے بارے کبھی غلطی سے بھی بات نہیں کیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیوں وہ ہمارا اسپیس ہی نہیں ہے نا بھائی وہ فریڈم ہے ہر ایک کا فریڈم ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت سارے گتے دار جو بن کے بڑھ جاتے ہیں نا مذہب کے گتے دار مسلک کے گتے دار وہ سب کو زبردستی کھاندے پہ دو نالی کی بندوق رکھ کے اس کو مسلمان بنانے کے چکر میں رہتے ہیں ان کو لگتا ہے نائے میں جو ہوں وہی حق ہوں وہی سچ ہوں آپ میں یہ دو نالی کی بندوق گردن پہ رکھ کے سب کو مسلمان بناوں گا تو یہ ایسے لوگوں نے ہی جو ہے نا ایسے لوگوں نے ہی اسلام کا جنازہ نکالا ہے ستیاناس کیا ہے اور جتنے بھی آج مسلمانوں کے مسائل ہیں ایسے ہی کٹر پنتیوں کی وجہ سے ایسے ہی شدت پسندوں کی وجہ سے جن کو یہی نہیں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار والا سبق محبت والا سبق حسن سلوک والا سبق تو میرا ریسرچ اور تحقیق ہے اس چیز کے اوپر کہ اکثر اسٹوڈنٹس بھی جو برباد ہوتے ہیں وہ انہی چکروں کے اندر کالیج اس میں پڑھنے کے زمانے میں اور جو ہے پڑھائی پہ فوکس نہیں ہے پڑھائی پہ دھیان نہیں ہے اور آپس میں ہی جھگڑے چل رہے ہیں وہ بول رہا ہے اس کو ارے یہ جماعت کا ہے دیکھ وہ جو ہے وہ ہے یہ ہے اللہ ماف کرے تمہاری ایج نہیں ہے ابھی تمہاری عمر بھی نہیں ہے تمہاری پڑھائی پہ فوکس دو تو یہ میری تین باتیں ہو گئی پہلی بات جو چیز آپ نے ڈیسائٹ کیے اسی پہ عمل کرو اور لائف کو سیریس لو دوسری بات پڑھائی کے زمانے میں سوشل میڈیا میں ادھر ادھر کی پوسٹ کرنے سے اور زیادہ جو ہے قوم کا ہمدرد بن کے یہ پارٹی صحیح ہے وہ پارٹی غلط ہے یہ چکروں میں مت پڑھو اور تیسری چیز آپس میں مسئلہ کی مناظریں مت کرو تو بتاؤں جن گروپس میں واتس اپ کے کم سے کم کئی گروپس میں میرا نمبر تھا میں نے ایسے ہر گروپ کو چھوڑا ہوں جہاں پہ لوگ پاگل کتوں کی طرح سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں مسئلہ کو اور بس یہی چیزوں کے بنیادوں کے اوپر میں نے چھوڑ دیا سارے گروپ کیونکہ میں بھی اگر ویسے جنگلی کتوں کے درمیان میں رہوں گا تو پھر ایک دن آئے گا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ میں اُلجنا پڑے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جس گروپ میں پورے کتے بھرے ہوئے ہیں ویسے میں آپ مت رہو جو آپ کے ایجوکیشن کے لائن کے ہے جہاں پہ سیریسنیس کے ساتھ لوگ بات کرنے والے ہیں جہاں پہ میچوڑ ہے جہاں پہ لوگوں میں اتنی سمجھداری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن تو یہ اس میں آپ ذہنی طور پر منتشر ہوں گے مجھے لوگ بولتے ہیں مرانا آپ ہر ٹاپک پہ اتنا ڈیٹیلز میں بات کرتے ہو اتنے سارے ریفرنسز بتاتے ہیں اس کا ریزن اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ میں ایسی ہر فالتو چیزوں کو ریمو کر دیتا ہوں اپنی لائف سے اگر میرے موبائل میں کوئی ایسا گروپ ہے جس میں لوگ پاگل کتوں کی طرح سے مناظرے اور جھگڑے اور لڑائی اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھچنے ایک دوسرے کے پیجا میں کھولنے میں لگے ہوئے ہیں میں پہلی فرصت میں اس کو لیفٹ کرتا ہوں جس انسان نے مجھے اس ٹائپ کا کوئی میسیج کیا میرا پہلا کام ہوتا ہے اس کو ریپورٹ کر کے بلوک کرنا یہی میرا کام ہے کیونکہ میں میری لائف کے اندر یہ سب چیزوں کو پھر میرا کام کیا ہے میرا کام ہے میرے ویڈیوز چینل پہ کہاں سے اپلوڈ ہوں گے تو اپنے بین کی حفاظت بہت ضروری ہے یہ اپنا کام ہی نہیں ہے قیامت میں اپنے سے حساب ہی نہیں ہوں گا کونسی پارٹی صحیح تھی کونسی پارٹی غلط تھی اور کونسا مسلک صحیح تھا اور کونسا مسلک غلط تھا اس کے ٹھیکے دار گتے دار ہم نہیں ہیں قرآن میں صاف لفظوں میں فرمائی ہم سے تعلیم علمی کے اسٹیپ میں ہیں تو ہمارا کام یہ ہے ہم فوکس کرے کس کے اوپر صرف اپنے ایجوکیشن پہ اب چوتھی چیز چوتھی چیز یہ ہے کہ دیکھو اسلام میں اور دیگر مذہب میں جو عامال ہے عامال یعنی کوئی بھی کام تم کر رہے ہو جیسے مثال کے طور پہ کسی اور مذہب کا انسان اگر کوئی کام جو ہے پروفیشن ہے جیسے ڈاکٹر بن رہا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے اچیومنٹ کہ مجھے بڑا ڈاکٹر بننا ہے میں ایم بی بی ایز بن گیا تو ایم ڈی بنوں گا ایم ایز بنوں گا امریکہ جاؤں گا اور میں اپنا بڑا کلینک بنا دوں گا اور بڑا ہسپیٹل میں قائم کر دوں گا انجنیئر ہے تو اس کا اگر یہ گول ہے کہ میں فلانی کمپنی میں انٹرویو دوں گا اور ادھر دوں گا اور ادھر دوں گا اور بس مجھے ایک جاگ چاہیے اور میں اپنی لائف کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو نظریہ ہے یہ ہمارے برادرانے وطن کا ہوتا ہے جن کے پاس میں اسلام نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے اپنی لائف کو بس مجھے سکون چاہیے ان کے نزدیک بنگلہ ہو گیا بہترین بیوی آگئی شادی ہو گئی اور ایک گاڑی اپنے پاس میں آگئی کمائی بھی ہو رہی ہے یہ ان کے زندگی کا مقصد اور گول ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس ایمان ہیں ہمارے یہاں پہ صرف نیت کی وجہ سے نیت کی صرف نیت کی وجہ سے ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہم بھی ایم بی بی ایس کر رہے ہیں ہم بھی ایم ڈی کر رہے ہیں ہم بھی ایم ایس کر رہے ہیں ہم بھی جو ہے جو ہے جو پہ لگ رہے ہیں ہم بھی گاڑی خرید رہے ہیں ہم بھی بنگلہ لے رہے ہیں ہم نے بھی وہی سب کچھ کیا جو انہوں نے کیا لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری جو نیت ہے نیت اگر ہماری نیت صرف اتنی ہے کہ آئے اللہ میں ڈاکٹر بننے کے بعد میں انسانیت کی خدمت کروں گا تیرے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں گا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تو مریضوں کا علاج کروں گا ان کی خدمت کروں گا یہ صرف نیت ہے آپ کے دل میں نیت وہ بھی کس کے لیے انسانیت کے لیے اس میں کسی دھرم وشش کا میں نے ذکر نہیں کیا کہ خالی مسلمانوں کی ہی خدمت کروں گا کیونکہ اگر آپ ایک ہائر ایجوکیٹڈ اور عالی تعلیمی آفتہ ہے تو آپ کی سوچ بھی محدود نہیں ہونا چاہیے لیمیٹیڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ انلیمیٹیڈ ہونا چاہیے میں پوری انسانیت کی چاہے ہندو رہو مسلمان رہو سکھ رہو عیسائی رہو دلیت رہو ایسی رہو او بی سی رہو انٹی رہو کسی بھی سماج کسی بھی قبیلے سے کوئی بھی رہو میں صرف تیرے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں گا انڈیا میں نہیں ضرورت پڑی تو افریقہ میں پہنچاؤں گا ضرورت پڑی تو امریکہ میں پہنچو جہاں ضرورت پڑی لیکن میں پہنچاؤں گا فائدہ تیرے بندوں کو یہ نیت صرف آپ کے دل میں انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی نیت آ گئی نہ تو آپ کا ایم بی بی ایز بننا بھی آپ کے لیے دین بن گیا اب وہ دنیا نہیں رہا آپ کے لیے آپ کا انجنئر بننا بھی آپ کے لیے دین ہو گیا کہ انجنئر بننے کے بعد میں میں فائدہ بھی پہنچاؤں گا اور جو میری کمائی ہوں گی اس سے میرے ماباپ کی خدمت کروں گا میرے گھر والوں کی خدمت کروں گا صرف یہ ایک چھوٹی سی نیت نے آپ کے دنیا کے سارے عامال کو آپ کے لیے دین بنا دی حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے ڈیٹیل میں لکھا ہے میں ہمارے دولہ دولہن کے سٹوڈنٹس کو کافی تفصیل سے یہ سب باتیں بتاتا ہوں تو چوتھی چیز اپنی نیت یہ ہو میں انسانیت کی خدمت کروں گا اور بڑے دل کے ساتھ بڑے دل کے ساتھ ہر دھرم والوں کے لیے اپنے دل میں یہ جو مذہبی بھی جو شدت پسندی ہوتی ہے مذہبی بھی جو شدت پسندی وہ ایک تعلیم علم کے برین میں بلکل ہونا نہیں چاہیے اور ایک ڈاکٹر کے ذہن میں اور ایک انجنیئر کے ذہن میں اور ایک ایمپلائی کے ذہن میں ایک بات یاد رکھو میں نے ابھی دو دن پہلے ایک سبق دیا تھا ابھی میں سفر پہ جانے پہ سے پہلے میں ابھی صبح میں چار بجے آیا ہوں اور یہ سب ٹاپکس میرے پینڈنگ تھے کہ میں پونہ پہنچتے ہی پہلے یہ ٹاپکس کو کور کر لوں گا بول کے تو سفر پہ جانے سے پہلے میں نے انٹرویو کے انوان پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا چینل پہ اس میں بھی میں نے یہ بتایا ہوں کہ ہمارے دماغوں سے یہ ذاتی واد وغیرہ یہ کٹردہ واد یہ سب چیزیں ہمارے دماغ میں بلکل نہیں ہونا چاہیے جس کے دماغ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک محدود لیمیٹیڈ انسان ہوتا ہے اور یہ اپنی وہی سوچ کو ہر جگہ لے کے جو پھرتا ہے نہ وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا ہے ایک بات یاد رکھو تو آپ کو آپ کو جو ہے یہ چار باتوں پہ عمل کرنا ہے جو چار باتیں میں نے بتایا ہوں پہلی بات جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ سیریوسنیس کے ساتھ کرو بارہ بھی آپ کی منزل نہیں بلکہ ایک چورہہ ہے وہاں سے آپ کو سفر ڈی سائٹ کرنا ہے دوسرے تالیب علمی کے زمانے میں پولٹیکس اور پولٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈرز وہ چکھروں میں پڑھنا نہیں ہے تیسرے مسلکی لڑائی جھگڑے میرا مسلک صحیح تیرا مسلک غلط یہ سب چیزوں میں پڑھنا نہیں یہ اپنا کام نہیں قیامت میں اپنے سے اس کا حساب نہیں ہوں گا ہم اپنے مسلک پہ عمل کریں دوسرا دوسرے کے مسلک پہ عمل کریں اور چوتھی چیز نیت نیت یہ ہو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا بس وہ ایک چھوٹی سی نیت کی وجہ سے آپ کا جو بھی عمل ہے وہ دین بن گیا آپ کے لیے یہ چار باتوں پہ عمل کرو اور کامیابی آپ کے قدموں میں انشاءاللہ سیریسنیس کے ساتھ ایک دم جو ہے سیریسنیس کے ساتھ فیوچر کو سیریس لو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوں گی جو لوگ سیریس ہوتے ہیں جو لوگ فیوچر کو سیریس میں نے بتایا نا ہزاروں لوگ ہوں گے لیکن آپ کی پہچان بنیں گی صرف اس وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کو برباد نہیں کیا ورنہ اگر آپ اپنے گاؤںوں میں دیہاتوں میں چوراہوں میں جائیں گے نا آپ کو ہوتلے آباد ملیں گی انہی مسلمان لڑکوں سے جن مسلمان لڑکوں نے ان میں سے بہت ساری تعداد آپ کو ایسی ملیں گی جنہوں نے جو ہے ایسے ہی انڈر گریجویٹ پڑھائی کر کے انہوں نے چھوڑ دی آج کوئی دکان پہ بھیٹ رہا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے اور تعلیم ان کی جو ہے منقطع ہو چکی ہے تو یہ منزل نہیں ہے اپنی یہ چورا ہے یہ وٹے یہ چبوترے اور یہ آوارہ گردی یہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک دی کمپلیٹ میں اس طریقے سے آپ بناو تو فیوچر جو ہے آپ کا برائٹ ہوں گا انشاءاللہ اور ہماری دعائیں رہیں گی اللہ تبارک و تعالی سے تمام سٹوڈنٹس اور یہ میرا کومن میسیج ہے مسلمانوں کے علاوہ ادر جو سماج اور ادر جو مذہبوں کے ماننے والے ہیں وہ لوگ بھی ان کے لیے بھی یہ میرا ایک کومن میسیج ہے کہ وہ بھی اس پہ اگر عمل کرتے ہیں وہ بھی سٹوڈنٹس تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی برائٹ فل جو ہے ان کا فیوچر ہے ہماری نیک خواہشات نیک تمنہیں آپ کے برائٹ فل فیوچر کے لیے ہیں اور ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کریں گے اللہ تعالی ہر سٹوڈنٹس کو ہر طالب علم کو ترقیہ سے نوازے اس کو جو اس کے ماباپ نے اس سے امید باندھی ہوئی ہے اس پہ کھرا اترنے والا بنائیں اور اللہ تعالی پورے انسانیت کے لیے اس کو فائدے مند بنائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ